مٹر پولاؤ کی ریسپی مٹر پولاؤ کی ریسپی مٹر پولاؤ کی اکmac اور onu جانے حاضر ہوا ایک سپور نمک ہی پور lama سپور spoiler ماسکس ایک ٹی بلے سپون زیرہ دو تین آپ کو چاہیے ہوں گے سیمنیمنٹ سٹیکس اور بڑی دار چینی اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا تیز پاتھ ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی بلے سپون ہمیں چاہیے ہوگا ادرک لسن کا پیس جس میں ہمیں دو تین ہری مرچے پیسی ہوئی ہیں اور ایک بڑے سائز کا ٹیماٹر چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ دو جو ہے وہ گلاس ہم نے پانی میں بھکوئے میں ہیں چاول اور ایک جو ہے ہمیں کپ چاہیے ہوگا مٹر کا یعنی کہ ایک کپ یا ایک باولاب لکا لیجئے لئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ دو سے تین کٹی ہوئی ہری مرچیں اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا پیاز پیاز جو ہے تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیے سب سے پہلے سٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ تیل کے اندر ہم نے پیازوں کو باری کٹ کر ہم نے اس کو براؤن کر لینا ہے آپ نے پیازوں کو براؤن کرنا ہے جسے کور میگی ترہاں آپ اس کو براؤن کر لینا ہے جب آپ پیازی براؤن ہو جائے اب آپ نے اس میں ادرک لیسن کا پیز ڈال کر آپ نے بھون لینا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا کٹا ہوا جو ٹیماتر ہے آپ نے وہ اس میں ڈال کر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اب اس کے بعد آپ کو نیگا کرنا ہے اس میں جتنے بھی سپائس جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیئے تھے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی سارے ان کی لکھتی ہوئے ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر ڈال کر آپ اس کو بھون لیں گے تب تک جب تک یہ تیل نہ چھوڑتے اب اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے مطر آپ اس کے اندر فروزن مطر بھی استعمال کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ مطر بھی استعمال کر سکتے ہو مگر آپ کے پر جو تازہ مطر ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں جب آپ اس کو بھون لگے تب اس کے بعد آپ اس میں ڈالو گے پانی تقریباً ہم نے 3 گلاس مس میں جو ہے وہ پانی ڈالیں گے کیونکہ 2 گلاس ہمارے پاس چاول ہیں اب جب آپ نے اس کے اندر چاولوں کے اندر چوری آپ نے اس کے اندر جب آپ نے ڈال دیا پانی تب آپ نے اس کو بائل آنے تک کے لیے چھوڑ دینا ہے اب دیکھے اس میں بائل آت چکا ہوا ہے اور تقریباً یہ آلموس آپ کے پاس ریڈی ہے دہی سے اس میں کھٹاس آجے گی دو کلاس چاول آپ نے بھکوئے ہوئے تھے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے تر کر لینا ہے اور چھوڑ دینا ہے کہ پانی اس میں سے ایویپوریٹ ہو جائے پانی اس کے اندر ایویپوریٹ ہو چکا ہوا ہے اس میں ہم ایک دفعہ چمچ مار کے دیکھ لیتے ہیں مٹر جو ہے وہ اوپر نیچے چاولوں میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے دیکھیں پانی کی کونٹیٹی کم رہ گئی ہے اب دم لگانے کا وقت آ چکا ہوا ہے اب ہم اس کو دم لگائیں گے نیچے سے جو ہے توا گرم ہو چکا ہوا ہے تقریبا ہم آدھے گھنٹے کے لیے بلکل لو فلیم پیس کو دم لگائیں گے لیجئے ہمارے پاس چاول ریڈی ہو چکے ہیں چمچے سے اوپر نیچے کر لیں گے اور دیکھیں سمپل سی چھٹ پٹسی ریسپی تیار ہو گئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی